اسٹریلیا جو ہے کل اپنا لارڈز کا دوسرا جو ایشیز کا میش تھا وہ جیت گئے اور اس کے جیتنے کی وجہ جو جانی بیرسٹو کا آؤٹ تھا ایلیکس کیری نے جو سٹمپس پہ بال ماری تھی اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ جانی بیرسٹو گریز سے باہر نکل گئے تھے اور وہ دوسرے پلئیر کو اپنے ملنے جا رہے تھے کیونکہ وہ آخری بال تھی ایلیکس کی ایور کی تو آخری بال کے بعد وہ اپنا فاؤن لگا کے گئے تھے ادھر اور پیٹ کیومنز جو اسٹریلیا کے اس میچ کے جو کیپٹن تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ایلیکس کیری کیا ساتھ دوں گا کیونکہ وہ بڑے میچ میں بڑا کام کرتا ہے کیونکہ یہ ایسے کام پہلے بھی ہوئے کرکٹ کی اسٹری میں پہلے بھی ہوئے اور جس طرح انہوں نے آؤٹ کیا ہے وہ صحیح تھا اور جبکہ بن سٹوکس جنہوں نے ڈیٹ سو کلاسک ڈیٹ سو مارے تھے جو انگلینڈ کو جتا بھی سکتے تھے اپنا لارڈز کا دوسرا میچ اور پر جو جانی بیسٹو کا آؤٹ ہو گیا وہ ان کی ہار کی وجہ بنی بہت کلوز یہ میچ تھا ترسالیس رن سے جو کہ اسٹریلیا جیت گئی تھی یہ میچ اگر جانی بیسٹو آؤٹ نہ ہوتے تو کل میچ کا ریزلٹ اور تھا اور اس کے بعد جو بن سٹوکس نے اپنی سٹیٹمنٹ دیئے اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آؤٹ تھا یہ نٹ آؤٹ تھا اگر وہ کرکٹ کے سپیرٹ کو اگر اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو وہ کرکٹ کے آئینز کے حلاف ہوگا کیونکہ اگر وہ باہر نکل گئے ہیں وہ گریس میں اس سے نکل گئے ہیں تو وہ آور کی آخری بال تھی اور وہ دوسرے اپنے بیٹسوین سے ملنے گئے تھے تو وہ آئین کے حلاف یہ انہوں نے آؤٹ کیا ہے جو سٹمپس کیا تھا یہ بات اچھی نہیں ہے کرکٹ کا سپیرٹ انہوں نے حراب کیا ایلکس کیری نے اور پیٹس کیومن کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ ان کے حلاف دیتے اور جو جانی بیسٹو کا آؤٹ تھا اس کو نٹ آؤٹ قرار دیتے تو یہ کرکٹ کی جو سپیرٹ تھا وہ برقرار دیتا کرکٹ میں موسیقی